ان کی جو لائف ہے پھول کی وہ پانچ سے دس دن کے درمیان ہے پھول جو ہیں ان کے وہ جب ان کی لائف کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو وہ اس طرح بلیک کلر کے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد خوشکونے شروع ہو جاتے ہیں خوشکونے کے بعد ان کے اندر سے ان کے سیڈز جو ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آیاز گارڈن چینل پر آپ کو خوش آمدید آج میں آپ کو اس فلاور پلانٹ کے بارے میں بتاؤں گا جو بہت ہی خوبصورت اور عام دیکھنے کو مل جاتا ہے اکثر دفاتر یا گھروں میں اس کو لگایا جاتا ہے اسے میری گولڈ کہتے ہیں میری گولڈ کی دس سے زیادہ اقسام ہیں جو یہ قسم ہے اس کا نام ہے جینی فلیم فرنچ میری گولڈ اس کی جو ہائٹ ہے وہ تقریباً دس انچ تک ہوتی ہے اور یہ وائڈ ہوتے ہیں سیڈ سے چوڑے ہوتے ہیں میں آپ کو اس کی ساری ٹپس اور ٹرک بتاؤں گا اسی ویڈیو کے اندر سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو اس کے سیڈ دکھاتا ہوں کس قسم کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں ذرا یہ والے یہ اس طرح کے بلیک کلر کے سیڈز ہوتے ہیں اس کے ان سے ان کی گروت کی جاتی ہے یہ دیکھیں ذرا یہ اس طرح کے ان کے سیڈز ہوتے ہیں ان میں چمک ہوتی ہے اور یہ سیڈ پھول کے پکنے کے بعد آپ یہیں سے حاصل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ذرا یہ پھول ہے اور یہ اس کے سیڈز یہاں سے بننا شروع ہو گئے ہیں یہ سیزنل پلانٹ ہے لیکن آپ اگر اس کو ایسے ہی لگا رہنے دیں گے تب آپ اگلے سال بھی اس سے فلاورز حاصل کر سکتے ہیں فلاورز جو ہیں اس پر صرف سیزن میں ہی لگتے ہیں یعنی کہ سردیوں کے موسم میں جنوری فروری اور نومبر دسمبر کے منت میں بھی اس کے اوپر فلاورنگ ہوتی رہتی ہے فلاورنگ جو ہے اس پر بہت زیادہ ہوتی ہے پھولوں سے بھرا رہتا ہے اب ذرا یہ دیکھیں یہ کتنے سارے پھول اس پر بنے ہوئے ہیں یہ جو پھول ہیں ان کی لائف کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اب یہ سیڈز بنا رہے ہیں یہ دیکھیں ذرا ان پر سیڈز تیار ہونا شروع ہو گئے ہیں اور سیڈز پکنے کے بعد کیسے ہم اس کو سیپرٹ کریں گے اور کس طرح سیو کریں گے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں گا آپ جب بھی ان کی گروت سٹارٹ کریں اور جب یہ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تب آپ ان کی پنچنگ کریں پنچنگ سے کیا ہوگا یہ دیکھیں یہ ایک ہی چھوٹا سا ہی پلانٹ ہے یہ دیکھیں ذرا یہ چھوٹا سا پلانٹ ہے اور اس پر ابھی بھی تقریبا زیادہ نہیں تو بیس سے پچیس پھول جو ہے وہ کچھ کھل گئے ہیں اور کچھ کھلنے کو تیار ہیں یہ دیکھیں ذرا یہ والے یہ دیکھیں ادھر یہ والے اب اس طرف ہم آتے ہیں دیکھیں یہ والا یہ پول یہ پول ابھی کھلنے کو ریڈی ہے یہ دیکھیں یہ والا یہ پنچنگ سے کیا ہوتا ہے دیکھیں پنچنگ سے دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک پرانچ ہے یہاں سے ہم ناخن سے اس کو یا کسی کٹر سے آپ اس کو کٹ کر دیں ادھر سے پھر کیا ہوگا کہ اس کی سیڑ سے نئی برانچز نکلنا شروع ہو جائیں گی اور اس کے بعد جو ہے یہ اس طرح پھولوں سے بھر جائے گا ایک چھوٹا سا پورٹ یہ دیکھیں ذرا یہ والا چھوٹا سا پورٹ جو ہے یہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور یہ فلاورنگ بہت زیادہ دیتا ہے فرٹیلائزر کی بات کریں تو جو بھی پودے پھولوں والے ہوتے ہیں انہیں آپ فرٹیلائزر دے سکتے ہیں ہر دس سے پندر دن کے اندر لیکوڈ فرٹیلائز دیں تاکہ جو ہے وہ بہت زیادہ فلاورنگ کریں ان پودوں کو آپ داریکٹ سنلائٹ میں رکھیں جتنی زیادہ انہیں دھوپ ملے گی اتنے اچھے طریقے سے یہ گروہ کریں گے اور زیادہ بلومنگ ہوگی ان کے اوپر سوائل کی ہم ان کی بات کریں تو ان کی سوائل جو ہے وہ ویل ٹرینڈ ہونی چاہیے اس میں سینڈ اور گارڈن سوائل بھی آپ ڈال دیں تو وہ ان کے لئے کافی ہے اگر آپ ایڈیشنل کوکو پیٹ یا کمپوز ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں ادروائز یہ نارمل گارڈن سوائل کے اندر بھی بہت اچھے تیکے سے گروہ کریں گے ان کا جو پھول ہے ان کی جو لائف ہے پھول کی وہ پانچ سے دس دن کے درمیان ہے پھول جو ہیں ان کے وہ جب ان کی لائف کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو وہ اس طرح بلیک کلر کے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد خوشکونے شروع ہوجاتے ہیں خوشکونے کے بعد ان کے اندر سے ان کے سیڈز جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں پھر آپ ان کو سیپریٹ کر کے اگلے سال تک کے لئے محفوظ کر سکتے ہیں پنچنگ جو ہے اس کے ذریعے آپ زیادہ فلاورنگ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لیکوڈ فرٹی لائزر کے ذریعے بھی آپ جو ہے وہ بہت زیادہ فلاورنگ حاصل کر سکتے ہیں ان کو نیم آئل کا سپری کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں ان کے اوپر کسی بھی قسم کا فنگس لگا ہو ہے تو نیم آئل جو ہے وہ ان کے لیے بیسٹ ہے اس جینی فلیم فرنچ میری گولڈ کے بارے میں میں تقریباً آپ کو تمام باتیں بتا چکا ہوں پھر بھی کچھ رہ گیا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن کو یوز کرتے ہوئے پوچھ سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ